دو تقبیروں کے درمیان بھی ذکر کیا جا سکتا ہے جو تقبیرات کہی جاتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جو بھی ہوتی ہیں تو سات تقبیریں ہوتی ہیں یا تین تقبیریں ہوتی ہیں تو ان کے بیچ میں امام رکھتا ہے تو ان میں ذکر کیا جا سکتا ہے ہاں کرنا چاہیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے عید کی نماز کے بارے میں جب ذکر کیا تو کہا بَيْنَ كُلِّ تَقْبِیرَتَيْنِ حَمْدُ لِلَّهِ وَثَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ ہر دو تقبیروں کے بیچ میں ہر دو تقبیروں کے بیچ میں اللہ کی حمد و ثنہ ہے ہر دو تقبیروں کے بیچ میں کیا ہے اللہ کی حمد و ثنہ آدمی الحمد للہ یا اس طرح سے کچھ کلمات جس میں اللہ کی بزرگی اللہ کی حمد اللہ کی تعریف ہو کر سکتا ہے اس کو امام البحقی نے اسی طرح سے المحاملی نے عیدہ میں روایت کیا ہے اور اروال غلیل میں شیخ اللہ بانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے ذکر کیا ہے